اور جو نیکس گیس میں بلا رہی ہوں وہ نیوز بیسٹ ہے سنیں نیوز والے باتیں نہیں ہوگی کیونکہ وہ بہت جذباتی بھی ہے خود بہت پاکستان سے محبت رکھنے والی شخصیت ہیں تو آبویسٹی مجھے کنفرم ہے کہ ان کی بیٹی میں بھی وہ والے جرمز ہوں گے وہ والے جراسیم ہوں گے جو اپنے ملک سے وہ جکڑ کے رہتے ہیں کیونکہ خود بھی بہت اگریسیو ہو جاتی ہیں کبھی کا بات جب وہ دیکھتی ہیں کہ ملک کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اس لئے آج ہمارے ساتھ کے ہم موجود ہیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی آئیشہ کو کیا کچھ بتایا ہے ملک کے بارے میں سو ویلکم کرتے ہیں کرن ناز وید آئیشہ 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 نمبر ٹو ایک اور آئیشہ آگئے بھائی ملک کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں ملک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ میرا پاکستان بہت تیارا ہے ماشاء اللہ اور بہت اچھا بھی ہے بلکل وہ تو ہے ہی اور بہت ساف کرتے ہیں بہت کیا ہے بہت اچھا کرتے ہیں اچھا ساف کہہ رہی ہے ہاں بیٹا آپ لوگ ہی کرو گے ساف نہیں اب جہاں ہم رہے اسلام آباد شفٹ ہو گئی ہے تو اب اس لئے ساف سترہ کنٹری ہے آہاں بلکل بلکل اچھا لگتا ہے آپ کو اسلام آباد میں رہنا یا کراچی یاد آتا ہے کراچی یاد آتا ہے نا یار وہاں پہ پیدا ہوئی ہیں یہاں پہ پیدا ہوئی ہیں نا آپ نا آپ کو بجلی کی پرابلم ہوتی ہوگی نا پانی کی لائٹ بھی کم جاتی ہوگی اسلام آباد میں تو اور ساف کتنا ہے نا وہاں کے لوگ صفائی بہت رکھتے ہیں کراچی کے لوگ کیوں گندے ہو جاتے ہیں کبھی کبھار مجھے نہیں پتا ہے ابھی آپ کو بولنا پڑے گا آج شوہ پہ کہ جیسے اسلام آباد ساف ہے نا ویسے کراچی بھی ساف ویسے ہو جائے لوگ اور بھی ویسے ہی ساف ہو جائے لوگ گندے ہوتے ہیں اس لیے یار دیکھو یہ تو دل پہ لگنی چاہیے ہمارے کہ ہم لوگ گندے ہوتے ہیں در اس لیے ہم رہ ساف نہیں رکھتے شیشہ کھولتے ہیں گاڑی کا اور کچھرا ریپر کیا کرتے ہیں آئیشہ یہاں پر ٹھیک دیتا ہے ہے نا اور وہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تو ہیں تو وہ بھی پاکستانی اور ان کا شہر ساف ہے تو آئیشہ نے تو ہمیں آج آئینہ دکھا دیا نا آئیشہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے شہر کو بھی ساف رکھیں ٹھیک ہے آئیے بیٹھئے گپ لگاتے ہیں سب مل کر السلام علیکم پلی سبسکرائب تو اے وائل جیجیل یوٹیوب چانلل فار امیزنگ کھنٹنٹ